موسیقی نہیں ہوں گے حل عمر عبداللہ نے مرکز پر لگایا الزام پانچ اگست کا فیصلہ غیر آئینی ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں سماد کی نہیں دے رہے ہیں اجازت باشپاہ نے ان سی پی ڈی پی اور کانگریس پر لگایا الزام کہا گزہ ستھر سالوں سے پاڑے طبقہ کے لوگوں کے حقوق کے سلط سرینگر میں جسمانی طور معذور امیدواروں کو اس اس بی کی خلاف احتجاج کلاس فورت فائنل لسٹ مشتہر کرنے کی دوہرائی ماں اور سرینگر میں اس ایم سی کی کاروائی سڑکو اور فٹ پاتھوں پر تجاوزات کرنے کی نہیں دی جائے گی اجازت اس ایم سی کمیشنر اب پیشیں خبروں کی تفصیل پی پلس کانفرنس کے چیئرمین سجاد گنی لو نے رنگریٹ شوٹ آؤٹ کے بعد مبینہ تور ملک مخالف پنار لگانے کی پاداش میں ماں بیٹی کے گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کے جانب سے وادمہ ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں جس کا اثر نہ صرف آج بلکہ آنے والے وقت میں بہت برا ہوگا انہوں نے کہا کہ درانے اور دمکانے سے حالات ٹھیک نہیں بلکہ اور زیادہ خراب اور پیچیدہ ہوں گے میں تاقید کرتا ہوں انتظامیہ کو کہ آپ مہینہ دو مہینہ سال دو سال کے بعد آپ کو جانا ہے آپ تو ٹورسٹ ہیں میں ہر بار بولتا ہوں لیکن یہاں زہر مت اگائی ہے ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے آپ ایسے حالات ایسا پرشر کو کر سیچویشن بنا رہے ہیں کہ یہ ایک دن لاوہ فٹ جائے گا دنیا میں دیکھئے کسی بھی جگہ نہیں چلتا ہے آپ زیادہ زیر پرشر نہیں ڈال سکتے ہیں ڈرانا دمکانا اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے وہ ختم ہوئی جا رہی ہے میں ابھی بھی ان کو اپیل کرتا ہوں کہ نہ کریے یہ ہر دن اور یہ کون سا آپ کون سے بہتر بنتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو اندر کر دیتے ہیں بغیر کوئی کسی نے اوف کر دیا اس کو اندر کر دیتے ہیں یہ آپ ساری مردانگی ادھر نہیں دکھائی ہے نا باقی اور جگہیں ہیں نا وہاں جا کر دکھائی ہے ملٹنسی کبھی ڈیفیٹ نہیں ہوتی ہے اسپیشلی جب اس کی سپلائی لائنز چالو جیسے اس میں ایک سپلائی لائنز چالو ہے کہیں سے تو آپ ملٹنسی یہ جو ہے کہ بھئی اب سات سو رہ گئے پانچ سو رہ گئے یہ ہم پچھلے ساڑھے سات سو سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی اب صرف ستر بچ گئے اب صرف دو سو بچ گئے so they have to see how to manage it یہ manage نہیں کر پا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو لگتا ہے بڑے ترم خان ہیں لیکن جہاں جہاں ملٹنسی تھی ہی نہیں وہاں بھی آنی ہو گئی ہے یہ جو اسٹیسٹیکل illusion create کر رہے ہیں کہ جی اب ستر ہیں اب اسی بچ گئے یہ نبے بچ گئے یہ سٹیسٹیکل جب میں ہم تھے ہوں ہمیں سٹیسٹیک سنتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں پتا تھی اس میں کچھ نہیں نہیں نیشنل کانفینس کے رائب صدر عمر عبداللہ نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ مرکز پانچ اگرست کا فیصلہ غیر آئین ہونے کے خوب کی ورے سے سپریم کورٹ میں دفعہ تین سو ستر پر سماعت کی اجازت نہیں دے رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی جمعہ کشمیر میں اسمبلی میں اکثریت بنانا چاہے گی اور پھر وہاں دفعہ تین سو ستر کی تنسیق کو قانونی قرار دینے کے لیے قرارداد پاس کرے گی جبکہ باج پا کے لیے کشمیر میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ جمعہ کشمیر کی شناکت صرف زمین کی متعلق یا دفعہ تین سو ستر کے متعلق نہیں تھی بلکہ جمعہ کشمیر کے پاس اپنا جنڈا اور آئین تھا ان باتوں کا اظہار انہوں نے بانڈی پورا میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کیا ایک اگروں کی کوشش ہے کہ اسمبلی الیکشن کے بعد اس جمعہ کشمیر کے اسمبلی سے ایک ایسا قرارداد پاس ہو جس سے یہ کہیں کہ جمعہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے سے مطمئن ہے اور اس بات پہ گوھر کرنا بہت ضروری ہے وہ چاہتے ہیں کہ جمعہ کشمیر اسمبلی میں اکثریت کے ذریعے وہ قرارداد جو ہے اس کو مٹا دیا جائے اور اس قرارداد کی جگہ وہ ایسا ریزیوشن ایسی نئی قرارداد لائے جس کے تحت وہ یہ کہیں کہ جمعہ کشمیر اسمبلی جو ہے پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے سے مطمئن ہے اور ہم اس فیصلے میں کوئی بدناہ نہیں چاہتے اور پھر اور پھر اس قرارداد کو لے کے وہ سپریم کوٹ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ اب برلون صاحب مسودی صاحب اور باقی جن حضرات میں وہاں اس فیصلے کے خلاف مقدمہ جائے ملہ ہے ان کا مقدمہ بلک ہے ایسے کے والے جاندے ہیں یہاں کشمیر میں ان کو اس کے لئے زیادہ سکے نہیں ملیں گے جمعہ میں ان کو جو ملے گا سو ملے گا ملک کے وزیر آزم جناب مودی صاحب پہ پہنچا ہی گئی میں نے اپنی تقریر کو اپنا مجھے کی ہوگی دوپیر کو اس دن چار مجھے مودی صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ کشمیر میں کچھ لوگ ہیں جو وزیر آزم دون رہے ہیں اور یہ ہے کہ نیشنل کانفنس اتنی بارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر رویندر رہنا نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر میں ان سی پی ڈی پی اور کانگریس نے گزیستہ ستھر سالوں سے گوجر بکروار اور پہاڑی طبقہ سے تعلق رکھنے والوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا اور اب باجپا سرکار نے ان کے سوی حقوق کو بال کیا ان باتوں کا اظہار انہوں نے منڈر میں ایک ریلی کے دوران کیا مودی صاحب کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس مودی صاحب نے ہر شخص کی بھلائی کا کام کیا ہے ستر سال یہاں ہمارے گجر بھائی یہاں ہارے بکروار بھائی ان کے ساتھ ظلم و ستم ان سی کانگریس اور پی ڈی پی نے کیا کبھی گجر اور بکروار ہمارے بھائی بینوں کو جنگلوں کے زمینوں کے مال کا نہاق کبھی ایسٹی کو پلٹیکل ریزرویشن نہیں دی اور الٹا کالا قانون لائے ان سی کانگریس پی ڈی پی نے اور انٹر ڈسٹرک رکروٹمنٹ بین کر کے گجر بکروار جو کمیونٹی کے ہمارے بچے ہیں ان کی نوکریہ انہوں نے بند کی نوکریہ کھائی ان سی کانگریس پی ڈی پی والوں نے آج مودی صاحب نے یہاں ہمارے گجر بھائیوں کو بکروار بھائیوں کو نظرین کا برنامہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ